دراصل انگلینڈ کے کرکٹر نے پاکستان سے ملنے والے پیسے کے لیے اپنے دیش کو اپنی ٹیم کو بھلا دیا ہے آئی پیل شروع ہونے والا ہے لیکن آئی پیل شروع ہونے سے پہلے اس وقت پی ایس ایل کی ہر طرف چرچہ ہے ہر طرف دھوم ہے سامنے کرنے پاکستان سپر لیگ کے دوسرے راؤنڈ کا باقاعدہ اب آغاز ہونے والا ہے اور دو ٹیمیں کوئٹا گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کا پی ایس ایل ایٹ کا سفر اپنے احتدام کو پہنچ چکا ہے پاکستان سمیت پوری دنیا میں اس وقت پاکستان سپر لیگ کی دھوم چل رہی ہے اور آگے چل کر آپ کو یہی سب کچھ بھارت کے انٹی پاکستان صحافیوں کی زبانی بھی سنائیں گے کہ کس طرح اس وقت ہر طرف پاکستان سپر لیگ کا ہی دنیا میں چرچہ ہے اب پاکستان سپر لیگ میں جہاں پاکستانی پلیئرز زبردست ریکارڈ پر ریکارڈ بنایا جا رہے ہیں وہیں چند فورن پلیئرز بھی ایسے ہیں جو اس وقت شاندار ریکارڈ اپنے نام کر چکے ہیں جن میں جوہسن رائے اور ریلے روسف کا نام شامل ہے اب پاکستان سپر لیگ کے احتدام کے فورن بعد بھارت میں آئی پیل شروع ہونی ہے جو کہ کرکٹ کا ایک اور زبردست شو ہوگا اور اہم بات چاہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو فورن پلیئرز کھیل رہے ہیں ان میں کافی پلیئرز آئی پیل کا بھی بقاعدہ حصہ ہیں یرلے روسفو، جوہسن رائے، ایلیکس ہیلز، ڈیوڈ ویزے اور اس طرح کے اور بھی کافی پلیئرز ہیں جو پاکستان سپر لیگ کھیلنے کے بعد بھارت میں جا کر آئی پیل بھی کھیلیں گے اب بھارت کا میڈیا کیونکہ ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے کوئی میڈیا نہیں تو وہ آئے روس کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتے ہیں جس سے پاکستان سپر لیگ کو آئی پیل سے نیچہ دکھانے کی کوشش کی جائے اب آگے چل کر آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے کہ جو پلیئرز پاکستان میں یعنی پی ایس ایل میں سنچریوں پر سنچریوں سکور کر رہے ہیں نئے نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں اور آئی پیل کا بھی حصہ ہیں ان کے بارے میں بھارتی صحافی کا یہ کہنا ہے کہ بے شک یہ جتنے بھی اچھے سکور کرنے آئی پیل کی ٹیم میں تو یہ موجود ہیں لیکن آئی پیل کی وہ فرنچائز انہیں شاید میچ نہ کھلوائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اچھے ریکارڈ پاکستان سپر لیگ میں بنانے کے بعد ایسی کونسی ٹیم ہے جو کرونوں روپے میں ایک پلیئر کو خریدے اور اسے بینچ پر بٹھا دے یا اسے صرف پانی پلوائے جبکہ یہی وہ بھارتی میڈیا ہے جو اس سے پہلے یہ پروپیگنڈا کرتا رہا کہ پاکستان سپر لیگ میں تو سارے ریٹائرڈ کھلارڈی وہ کھلارڈی جن کی کوئی اپنی قومی ٹیم میں جگہ تک نہیں وہ جا کر کھیلتے ہیں جبکہ گزشتہ روز ہی پانچ پلئر مختلف فرنچائزز کے پاکستانی سپر لیگ کے ایسے ہیں جو کہ اپنی قومی ذمہ داریاں نبھانے پی ایس ایل چھوڑ کر گئے ہیں دوسرا ایلیکس ہیلز ہو ڈیلے روسوفو یا پھر جیسن رائے یہ تو اپنی ٹیم کے بقاعدہ میمبر بھی ہیں اور ایلیکس ہیل نے تو پاکستان سپر لیگ کے لیے انگلینڈ کا بنگلہ دیش کا دورہ بھی منسوک کیا ہے اور یہ وہی ایلیکس ہیلز ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں اوپننگ پارٹنرشپ کر کے بھارت کو ناکو چنے چبوائے تھے ان کے بارے میں بھارت کا مڈیا یہ کہتا ہے کہ ایسے پلیئرز پی ایس ایل میں ہیں جو کہ اپنی قومی ٹیم میں کھیلتے تک دکھائی نہیں دیتے برحال پاکستان سپر لیگ میں اچھا پرفارم کرنے والوں کو اور اپنی فرنچائزز کی طرف سے میچ نہ کھلوانے پر کیا تعویلیں بھارت کا مڈیا دے رہا ہے آئیے آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں جسے دیکھ کر آپ محسوس بھی ہوں گے اور پاکستان سپر لیگ کے چرچوں سے اور دھوم سے کس طرح انٹی پاکستان صحافی پریشان ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آئی پیل شروع ہونے والا ہے لیکن آئی پیل شروع ہونے سے پہلے اس وقت پی ایس ایل کی ہر طرف چرچہ ہے ہر طرف دھوم ہے کسی دن کوئی بلے باز 44 گندوں پرشتر تک لگا رہا ہے کسی دن کوئی بلے باز اسی ریکارڈ کو تھوڑ کر 36 گندوں پرشتر تک لائے دے رہا ہے کسی میچ میں 500 پرشتر بن رہا ہے ایک ٹی ٹونٹی میچ میں 500 رن کبھی لگ بگ 200 کے آس پاس کا اسکور بنتا ہے تو وہ چیز کر لیا جاتا ہے آج اب بجب کا نامیں ہو رہے ہیں پی ایس ایل تو اس پی ایس ایل میں تین ایسے کھلاری ہیں جو آئی پیل کی ٹیموں میں بھی شامل ہیں اور پی ایس ایل میں غزب کا کوہرام بچا رہے ہیں اپنے پرداشن سے لیکن یہ تین ٹاپ کے کھلاری ٹاپ پرفارمرز شاید ہی آئی پی ایل میں ان کی ٹیمیں ان کو موقع دے اب آپ کہیں گے پی ایس ایل کے ہیرو آئی پی ایل میں زیرو کیسے ہو سکتے ہیں تو آپ کو ایک ایک کر کے ان کھلاریوں کے نام اور کیوں وہ آئی پی ایل میں شاید ہی کھیل پائیں اس کی وجہ بتاتے ہیں اس میں پہلا نام ہے رائیلی روسو کا رائیلی روسو پی ایس ایل کے نو میچوں میں ایک سو چیتر سے زیادہ کے سٹرائیگ ریٹ کے ساتھ 388 ڈن بنا چکے ہیں ابھی جو پی ایس ایل چل دہا ہے اس میں وہ شاندہ پرفارمنس کر رہے ہیں لیکن دلی کیپٹلز کے پاس ہے رائیلی روسو اور رائیلی روسو دلی کیپٹلز کے پاس ہونے کی وجہ سے زیادہ موقع ان کو نہیں ملتا ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ دلی کیپٹلز کے پاس پہلے سے ہی ویدیشی آپشن سے روپ میں ڈیویڈ ورنر آرنک ناکیا رومین پوول اور مچل مارچ جیسے کھلاری موجود ایسے میں ٹیم کمبینیشن کو دیکھتے ہوئے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ رائیلی روسو بھی ایک ویدیشی کھلاری ہیں شاید ہی ڈلی کیپٹلز کی پلینگ 11 میں ان کو زیادہ موقع ملے اب شروعاتی موقع میں تو بلکل موقع نہیں ملے گا شروعاتی میچوں ہیں اس میں سے کوئی کھلاری اگر لگاتار مالی جو ڈیویڈ گونر لگاتار فیل ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی جگہ پر موقع مل جائے کووویل نہیں چل پا رہے تو ہو سکتا ہے ان کی جگہ پر موقع مل جائے لیکن شروعات کے پانچے میچ میں تو شاید ہی ان کو موقع مل پائے گا کیونکہ ٹیم کمبینیشن میں فٹ نہیں بیٹھتی دوسرا کھلاری ہے سکندر ازا پنجاب کنگز نے سکندر ازا کو خیدہ تھا اور انہوں نے پی ایسر میں کچھ شاندال پاریا کھیلی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آل راونٹر بھومی کا بھی نبائی ہے اور کئی سارے اچھے ویکنڈز بھی چکھائے ہیں گین بازی سے بھی برلے بازی دونوں سے کمال کیا ہے لیکن پنجاب کنگز کے جو چار اوبرسیز خلاری ہیں بیسٹ اوپشنز جو ان کے وہ ہیں جانی بیلسٹو لیام لیونگ سٹون کگیسو روارا اور سائم کرن اب ان سے اوپر تو شاید ہی سکندر ازا کو کھلائے جائے گا اس بجا سے سکندر ازا پورے سیزن باہر ہی بیٹ سکتے ہیں اور ان کے ارواد تیسا کھلا رہی ہے جو پی ایسر میں چمک رہا ہے پی ایسر میں ہیرو ہے ای پی ایسر میں زیرو ہو سکتا ہے وہ ہے فضل حق فاروقی سرنائزر سیدر آباد نے فضل حق فاروقی کو خریدا تھا اور فضل حق فاروقی کی بات کی جائے تو بڑی شاندار گنماز ہی کرنا ہے پی ایسر ہے اب کیونکہ جس ٹیم میں وہ ہیں سنائزر سیدر آباد اس میں ایڈن مارکرام ہے کپتان اس کے رابعہ جو تین اندر ویدیشی بیکلپ ہیں وہ ہیں ہیری بروک ویڈگیپر ہنری کلاسن اور آر ڈاؤنٹر مارکو یانسے اور یہی ٹاپ اوبرسیز پلیئر ہیں جن کو موقع ملے گا اس وجہ سے فضل حق فاروقی کو بہت ہی کم ہو سکتا ہے کہ موقع ملے یا پھر ہو سکتا ہے کہ پولیش سیزن ان کو بینچ پر ہی بیٹھنا پڑے یہ بھائی فاروقی ہیں جنہوں نے چار میچوں میں پی ایسر کے ابھی تک نو وکیٹ چٹکا ہی ہیں غزب کی گین بازی کی ہے لیکن اب ان کی ٹیم ایسی ہے اپنے بھی اکسمت کہہ لیں وہاں پر ایسے بیسٹ آفشنز ان سے زیادہ ہیں کہ وہاں پر شاید ہی ان کو موقع مل پائے تو یہی ہوتا ہے کرکٹ کا الگر لگ پورمیٹ ہے یہ کرکٹ ہے کبھی آپ ارش پر تو کبھی فرش پر وہاں پر آپ ہیرو ہیں یاری کی پی ایسر میں آپ ہیرو ہیں موقع بھی مل دا ہے ہر میچ پر پر فارم بھی کر رہے ہیں لیکن آئی پی ایل میں ہو سکتا ہے بینچ پر ہی بیٹھے بیٹھے پورا سیزن بیٹ جائے یہی کرکٹ ہے کہتے ہیں کہ پیسہ خدا نہیں تو خدا سے کم بھی نہیں ہے اور انگلینڈ کے ایک سٹار کرکٹر نے اس مثال کو صحیح بھی ثابت کر دیا ہے دراصل انگلینڈ کے ایک کرکٹر نے پاکستان سے ملنے والے پیسے کے لیے اپنے دیش کو اپنی ٹیم کو بھلا دیا ہے اور ممکن کرکٹر کے لیے اس فیصلے کے بعد اب اس کا انگلینڈ کے لیے کھیلنے کا جو خواب ہے جو سپنا ہے جو اس کا کریئر ہے وہ دعو پر لگ جائے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ہی دیش کے اس کرکٹر کے لیے فیصلے سے انگلینڈ کے فینز حیران ہو چکے ہیں نیراش ہو چکے ہیں تو ساتھ انگلینڈ کرکٹ بورڈ بھی کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کرکٹر کے خلاف ایک ڈسپنریری ایکشن بھی لے لے تو آخر کون ہے کرکٹر جس نے لیا ہے پیسو کی خاتر اتنا بڑا فیصلہ جس نے اپنے ہی کریئر کو دعو پر لگا دیا ہے آسٹریلیا میں کھیلے کے 2022 T20 World Cup سے کچھ ہی وقت پہلے قریب 3 سال بعد انگلینڈ کی ٹیم میں واپسی کرنے والے سٹار اوپنر ایلک سیلز نے چوکانے والا فیصلہ لیا ہے دراصل ایلک سیلز نے پاکستان سوپر لیگ میں کھیلنے کی عوض میں ملنے والی ڈیڑھ کروڑ روپیوں کی فیس کے چلتے انگلینڈ کی طرف سے بانگلہ دیش کے خلاف ونڈے اور T20 سیریز نہیں کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے ریپورٹس کے مطابق ایلک سیلز آگامی پی ایسل سیزن میں اسلام آباد یونائٹیڈ کی طرف سے کھیلنے والے ہیں ہیلز نے پی ایسل ہیلز نے پی ایسل کھیلنے کا فیصلہ لیا ہے ریپورٹس کے مطابق اس کے لیے انہوں نے خود کو انگلینڈ کی ٹیم کے لیے آنوپ لبد بتایا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہیلز انگلینڈ کی ٹیم کے ساتھ بانگلہ دیش دورے پر نہیں جائیں گے آگامی پی ایسل سیزن کا یوجن 13 فروری سے 19 مارچ کے بیچ کیا جانا ہے وہیں انگلیش ٹیم کو 1 سے 14 مارچ کے بیچ بانگلہ دیش کے ساتھ 3 ونڈے اور 3 T20 میچوں کی سیریز کھیلنی ہے ایلکس ہیلز پچھلے سال T20 ورڈ کپ جیتنے والی انگلیش ٹیم کا حصہ تھے اور انہوں نے T20 ورڈ کپ میں 42.40 کی عوصت سے 200 12 رن بنائے تھے وہیں پی ایسل میں ایلکس ہیلز کو اسلام آباد نے 1.5 کروڑ روپیوں میں خریدا ہے انگلینڈ ٹیم کو بھولنے کے لیے ہیلز کے فیصلے کے پیچھے اسی رقم کو ایک بڑی وجہ مانا جا رہا ہے حالانکہ انگلینڈ کے فیانس ہیلز کے فیصلے کی آلوچنا کر رہے ہیں کہ انگلیش فیانس نے تو ECB سے ہیلز کے خلاف disciplinary action لینے کی بھی مانگ کی ہے گوھر طلب ہے کہ T20 ورڈ کپ سے پہلے انگلینڈ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا جہاں سیریز کے لیے ایلکس ہیلز کو انگلینڈ کے غیل اوپنر جانی بیسٹو کے ریپلیسمنٹ کے طور پر واپسی کا موقع ملا تھا تب ہیلز کی قریب تین سال باز انگلینڈ کی ٹی میں واپسی ہوئی تھی ایلکس ہیلز کی گینیتی دنیا کے سب سے آکرامک بلے بازوں میں ہوتی ہے دنیا کے کونے کونے میں کھیلے جانے والی T20 لیگ میں ہیلز کھیلتے رہے ہیں انہیں T20 کرکٹ کا سپیشلس بلے باز مانا جاتا ہے